بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں ابھی جو رات کو انٹریوی ہوا جس کی میں نے کچھ ڈیٹیل آپ کو پچھلے بھی لاغ میں بتائی ہے اب اس کا پوست مارٹم کرتے ہیں کہ یہ کیسے پلانٹڈ انٹریویو کیا گیا اور کہاں کہاں وہ پکڑا گیا شخص اور اس ٹیم امام نے ان کی کیا درگت بنائی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹیم ان کے جو ٹوٹے ہیں وہ سارے کیسے پکڑے گئے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا ایک قاضی فائل عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی بڑی خبر آئی ہے اس نے بھی ایک خاتون کو دھمکی دیئے وہ کیا دھمکی ہے کون خاتون ہے اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا کیا گھٹیا پن کیا گیا انٹریویو کے اندر خانزادہ شہر پتہ نہیں عجیب ایک نام ہے اس کا یار بندے کا جس کو اس لیول پہ گرایا گیا ہے کہ وہ خان کے خلاف اب بھئی پہلے نصیت نہیں دیکھی جنہوں نے شیخ عرشید کا انٹریویو کیا جنہوں نے عثمان ڈار کا انٹریویو کیا جس نے عباسی کا انٹریویو کیا ان کے ساتھ عوام نے کیا کیا ان کا کیا ہشر نشر ہوا تو یہ جیو کیسے پیچھے رہتا یہ تو کہ ان کا خاص چینل تھا تو یہ بھی اب لین میں آگیا ہے تو ان کے جتنے کردوت ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے تو یہ جو گھٹیا ترین الزامات لگائے گئے کہ جی خان ان کے گھر میں آتا تھا اور ان کے بغیر اپنی مرضی کے آتا تھا خان صاحب ابھی تک ریکارڈ کے مطابق کبھی بھی ان کے گھر چل کے نہیں گئے یہ میں نے باقیدہ اپنے سورس سے خبریں نکلوائی ہیں پوری میں آپ کو پکی انفرمیشن دے رہا دوسرا وہ شخص انٹریویو میں بیٹھ کے کہتا ہے کیونکہ گرفتار ہوا تھا اغوا کیا گیا تھا اس کے بعد سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا پتہ نہیں انہیں خریدا گیا پتہ نہیں انہیں دھمکایا گیا یا انہیں تشدد کیا گیا اس کے بعد ان سے یہ انٹریویو لیا گیا پھر کہتے ہیں کہ جی میں اس ٹیم اپنے گھر بنی گالا سے بیٹھ کر یہ آپ سے بات کر رہا ہوں حالانکہ انٹریویو کے ٹھیک دس منٹ کے بعد وہاں پیچھے سے ایک آواز آتی ہے جو کہ ٹرین کی آواز ہوتی ہے تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے کچھ شخص کے بنی گالا والی سائٹ پہ کونسی ٹرین چلتی ہے دیکھیں نا کوئی لاجک ہوتا ہے نا کہ ٹرین کی آواز آ رہی ہے تو بنی گالا میں کونسی ٹرین چلتی ہے بھئی یعنی کہ وہ اب بھی اپنے گھر میں نہیں تھا کہ کوئی لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہے تھے اور جو اس سے بھی اگلی اور بڑی بات جو اس نے گھٹیا پھن کیا ہے اسی کا اب اس ٹیم سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے ویڈیو بیان جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی میں ان کے خلاف نوٹس لوں گا جب یہ کردار کوشی کی گئی تھی بشرا بی بی کی اور عمران خان کی شروع سے انہوں نے یہ وطیرہ رکھا ہوا ہے مریم نواز اور نون لیک والوں نے تو اس ٹیم کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری یہ بی 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 پاک دامن اس جیسی بی بی کوئی نہیں بلا شک اب وہ میری بی بی نہیں رہی لیکن وہ ایک پاک دامن عورت ہے اور عمران خان جیسا تو بھلا شخص ہے ہی کونی یہ خاور منکہ کا اپنا ویڈیو بیانے حلفا وہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اس جیسا بھی کوئی شخص نہیں ہے ہمارا تو اس کا ایک پیری مریدی والا رشتہ ہے گار کا تو ہمارا تو یہ اس طرح کا کوئی سلسلے ہی نہیں ہے انہوں نے اتنا گھٹیا پن کیا انہوں نے یہ بات کیا تو آج وہی شخص کہہ رہا ہے جی خان بندہ ہی نہیں تھا وہ میرے گھر میں بغیر میری اجازت کیا تھا تو اب آپ خود بتائیں کہ ایک بندہ اغوا کے بعد اغوا کے بعد تو علی نواز آمان بھی جو بیانے حلفی دے کر گیا تھا کہ میں بھئی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں لیکن وہ بھی جہانگیر ترین کے ساتھ اس کی تصویر آئی پھر یہ ہے ظلم کی انتہا یہ ہے ان کا کرتوت اور آگے سے جو انٹریویو کر رہے ہیں اس کو بھی شرم نہیں آ رہی جو اپنے آپ کو اتنا ماجے خان صاف ہی سمجھتا ہے اس کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ بھی اسی بندے کا بیان سوشل میڈیا چل رہا ہے اور میں کس طرح کا انٹریویو اور اس کا پہلے سے ہوا کی بنایا گیا دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یعنی کہ ان کے پول ادھر ہی کھل گئے عوام نے پوسٹ مٹم کر دیئے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کتیا کتیا ہو رہی ہے بھائی آپ جتنا بچ کچھ کر لو عمران خان یہ ہر جلسے کے اندر خود کہتے تھے یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ کا رزق آپ کی زندگی اور موت اور آپ کی عزت اور زلت وَتُو عزُّ وَنْتَشَا وَتُو زِلُّ وَنْتَشَا بے شک عزت اور زلت میرے رب کے ہاتھ میں آپ جتنا بھی اس کی کردار کشی کہاں سے رہا عمران خان سے کتابیں لکھوانا اس کی اتنی گھٹیا باتیں جو کتاب کوئی بندہ پڑھیں نہیں سکتا اس عورت نے لکھ دی اور جتنا بھی آپ لوگوں نے مراہ سعید کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا گھند مچایا پھر جمائمہ کے ساتھ اس کی زندگی تباہ کی اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا گھٹیا الزامات لگائے پھر اس کی ایک بیٹی نجاز بنا کر پیش کی گی اس کے اوپر آپ نے کتنے گھٹیا الزامات لگائے کیسوں میں گھسیڑتے رہے اپنے عدالتوں میں پھر جناب یہ عدد کا معاملہ آپ نے ایک مولوی کو بھی دین بیچوا کر لانچ کر دیا لیکن آج تک اس شخص کا کوئی بال بھی کہا ہوا وہ شخص تو پھر بھی صاف اور شفاف اور اللہ پاک نے اس کو مزید عزتیں دی ہیں اور اس سے زیادہ آپ کیا گریں گے کہ جتنا آپ گرتے جانے ہیں اللہ پاک اس شخص کو مزید عزت دے رہا ہے آپ کا کوئی بیانیاں نہیں چلے گا آپ نے جتنے پہلے بار کر لیا ایک اور سہی لیکن اس سے خان کو فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ خان ایک برینڈ ہے خان ایک اس کی ایک لیول ہے اس کو آپ اس طریقے سے نہیں ہرا سکتے وہ شخص نہیں مان رہا اس کے لئے آپ جتنے بھی حرب استعمال کر لیں وہ شخص ٹوٹنے والا نہیں ہے دوسرا جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے ایک عورت کو دھمکی دے دی کل وہ عدالت میں ایک عورت آئی وہ پٹیشن لے کر آئی اپنے کیس کی تو اس سے قاضی فائزیسہ صاحب اتنے غصے میں آگئے اور اسے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کیسے بات کر رہی ہیں آپ غائب ہو جائیں گی آپ وہاں چلی جائیں گی جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکتی یعنی کہ اس لیول پہ یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹسہ پاکستان جو قاضی ہے اس ملک کا جو اس ملک کے ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے وہ ایک عورت کو وہ بھی ایک خاتون کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ غائب ہو جائیں گی آپ اس جگہ پہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا آپ کو غائب کر لیا جائے گا واپس ہی نہیں آئیں گی یہ لیول رہ گیا ہماری عدالتوں کا تو بتائیں پھر لوگ انصاف لینے کہاں جائیں لیکن جو لیول بنتا جا رہا ہے جس طرح کے پی کے اندر لوگوں نے ایک سسٹم بنا لیا ہے اب وہ لوگ زد میں آ کر ہر دکان کے اوپر ہر اپنے سائیکل موٹ سیکل گاڑی کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا رہے ہیں یہ نفرت اس لیول پہ آ جائے گی میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک مرتبہ بتایا تھا آپ کو چند دن پہلے کہ یہ خونی الیکشن ہوگے اور لوگ خون کے پیاسے ہو جائیں گے ڈرے اس وقت سے ڈرے اس وقت سے کہ یہ اس لیول پہ چیز چلی جائے کہ آپ کو سنبھلنا مشکل ہو جائے یہ تو آپ کے انٹرویو کی کیریڈیبلٹی ہے کہ ایک اپنا پتانی ریلوے سٹیشن کے قریب اس کو مار دھار کر کے اس کو پتانی خرید کے اسے آپ انٹرویو لے رہے تھے ٹرین کی آواز سنائی دے رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں گھر اپنے سے بیٹھ کر انٹرویو دے رہا ہوں اپنا بیان دے رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر دا ہوں میری پاک دامنس جیسی بیوی کوئی نہیں تھی آج وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پنکی ہے وہ تو جی راتوں کو لمبی لمبی مران خان سے باتیں کرتی تھی یہ آپ لوگ کا لیول رہ گیا خدا رہا ڈرے اس وقت سے اب امام آپ کے گلے پکڑے گی امام بہت آگے چلی جائے گی خدا رہا اس وقت سے ڈرے اور اپنے آپ کو اب بھی ٹائم ہے روک لیں اب تک لیت نہیں اپنا بہت سارا خیال کیجئے کہ اپنے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاہگہ ضرور کریں اسلام علیکم